اسلام علیکم ناظرین کشمی نیوز بیرو کے لائی بروڈکاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے اس وقت برائے راست ہم آپ سے سرین اگر سے مخاطب ہیں ناظرین کل شام سے ابھی تک اگر دیکھا جائے تو کشمیر ویلی میں چھے انٹی میلٹنٹ آپریشنس سیکیورٹی فورسز کی طرف سے چلائے گئے ہیں ابھی تک اور اب سے کچھ دیر پہلے جنوبی کشمیر کے زلہ شوپیان کے امام صاحب علاقے میں پولیس اور سی آر پی ایف کی جوائنٹ ناکا پارٹی پر ملٹنٹس نے اٹیک کیا فائرنگ کی تہم جو ہمارے پاس پولیس رہ سے اطلاعات ہیں ملٹنٹ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں اور علاقے کو سیکیورٹی فورسز نے اس وقت کارڈ ناف کیا ہے جوائنٹ کارڈن اینڈ سرچ آپریشن وہاں پر شروع کر دیا گیا ہے یہ اب سے کچھ دیر پہلے کا اپ ڈیٹ ہے جنوبی کشمیر کے زلہ شوپیان میں اور یہ وہی زلہ شوپیان ہے جہاں پر مارچ کے آخری ہفتے سے لے کے آج تک چار انکاؤنٹرز آلڈی ہو چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے امام صاحب علاقے میں اسکریت پسندوں نے ملٹنٹس نے جوائنٹ پارٹی پر جو سی آر پی اپ اور پولیس کی تھی ناکا پارٹی تھی اس پر فائرنگ کی اٹیک کیا اور تہم وہاں سے جو ہے ملٹنٹ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں حالانکہ ملٹنٹس کو پکڑنے کے لیے یا ڈھونڈنے کے لیے بڑے پیمانے پر اس وقت تلاشی آپریشن شروع کر دیا ہے کارڈنٹ سرچ آپریشن جو ہے شروع کر دیا گیا ہے اور جس علاقے میں یہ اٹیک ہوا ہے اب سے کچھ دیر پہلے اس علاقے کو سیکیورٹی فورچے سے نہ صرف کارڈنپ کیا ہے بلکہ وہاں پر جو داخلی اور خارجی راستے ہیں جس کو انٹری اور ایکزٹ پوائنٹس کہا جاتا ہے انٹری اور ایکزٹ پوائنٹس کو بھی وہاں پر سیل کر دیا گیا ہے تاکہ جو بھی ملٹنٹس کی مومیٹ جہاں جہاں سے ہوئے ہیں انہیں ڈھونڈنے کی کاروائی شروع کر دیا گیا ہے ناظرین بتاتے چلے آپ کو کہ دارل حکومت سری نگر میں گزشتہ روز یعنی کل شام تقریباً دس بجے کے قریب سیکیورٹی فورسز کو پولیس کو انپوٹس ملے تھے مصدقہ اطلاعات ملے تھے کہ سری نگر کے زکورہ جو آؤٹسکرڈ سری نگر کا علاقہ ہے گلا باغ میں وہاں پر شاہی حمدان کالی میں دو سے تین ملٹنٹ چھپے ہوئے ہیں اس کے بعد دیر شام دس بجے وہاں پر جوائنٹ آپریشن چلایا گیا پولیس سی آر پی ایف آرمی اور ایس او جی کی طرف سے دیر شام تک دیر رات تک سرچ آپریشن چلایا گیا اور اس دوران پورے علاقے میں جو بھی انٹری ایکزٹ پوائنٹس تھے وہاں پر بھی وہ بھی سیل کیے گئے تھے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ساتھ ساتھ جو ہے دیر شام وہاں پہ فلڈ لائٹس جو ہے وہ بھی انسٹال کی گئی تھی تاہم کم روشنی کے بائیس پھر دیر رات سیکیورٹی فورسز نے اس علاقے میں آؤٹسکرڈ سری نگر کے گلاب باغ علاقے کا جو سرچ آپریشن تھا اسے سیسپنڈ کیا تاہم آج علل صبح ایک بار پھر اس آپریشن کو سیکیورٹی فورسز نے جو جوائنٹ آپریشن تھا اس آپریشن کو شروع کیا اور تقریباً تین سے چار گھنٹے تک آپریشن مسلسل جاری رہا اور آخری اطلاعات ملنے تک آپریشن اقتطام پذیر ہوا تھا اسے کالڈ آف کیا گیا لیکن صبح ہم نے دیکھا کہ فائرنگ بھی ہوئی تھی کچھ گول دماکوں کی آوازیں بھی ہوئی تاہم جو بریف جو ایکسچینجہ فائر جسے ہم کہتے ہیں جو دونوں ترفین کے بیچ میں جو گولیاں چلتی ہیں جو انکاؤنٹر میں تبدیل ہوتا ہے اس طریقے کی کوئی وہاں پہ سورتحال دیکھنے کو نہیں ملی سیکیورٹی فورسز نے کافی تیز سرچ آپریشن چلایا کافی جو ہے وہاں پر بھی جو انٹری ایکزٹ پوائنٹ تھے انہیں بند کیا گیا اور جو بھی درگاہ سے جانے والے زکورہ سے جانے والے جو سڑکیں تھیں جو رابطہ سڑکیں تھیں ان پر سیکیورٹی فورسز نے جگہ جگہ پر چیکنگ کے لیے ناکہ بھی لگیا تھا تاہم بلاخر جو سرچ آپریشن ہے وہ پیس پولیس جو ہے انڈ ہوا اور وہاں پر جو ہے جو پولیس ذراعہ کا کہنا تھا کہ دو سے تین ملیٹنٹ ہے لیکن اس میں کچھ ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پہ عسکریت پسند یا ملیٹنٹ چھپے تھے تو اس کے بعد جنوبی کشمیر کے ہی شوپیان اور پلوامہ زلے میں دو الگ الگ جگہوں پر چار سرچ آپریشن شروع کیا گئے یعنی کل ملا کر ایک تو یہ جو زکورہ کا آپریشن تھا اس کے علاوہ کارڈنٹ سرچ آپریشن جنوبی کشمیر کے دو ازلہ میں چار الگ الگ جگہوں پر شروع کیا گیا تھا کافی دیر تک وہ آپریشن بھی چلائے گئے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اور وہ بھی جوائنٹ سرچ آپریشن سے پولیس آرمی اور سی آر پی ایف کے اہلکاروں کے تاہم چاروں کے چار جو آپریشن سے آخری اطلاعات ملنے تک پیس فلی اختتام ہوئے تھے اور کسی جگہ پہ کوئی جو ہے ملیٹنٹ کے چھپنے کی یا ملیٹنٹ کو پکڑنے کی یا انکاؤنٹر کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور اس کے بعد ہی وہ چاروں آپریشن اختتام ہونے کے بعد جو ابھی ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جنوبی کشمیر کے ہی زلہ شوپیان کے امام صاحب علاقے میں جوائنٹ پارٹی پر جو ہے سی آر پی ایف اور پولیس کی تھی اس پر ملیٹنٹ نے اٹیک کیا تاہم وہ اٹیک کرنے کے بعد فرار ہوئے لیکن اس اٹیک میں کسی قسم کا کوئی جانی و مالی نقصہ نہیں ہوا ہے نہ کسی سیکیورٹی اہلکار کی زخمی یا مارے جانے کی کوئی خبر ہے یہ پولیس ذراعہ نے کشمی نیوز بیرو کو اس کی کنفرمیشن کی ہے ناظرین اور حال اگر دیکھا جائے تو مسلسل اسکری کاروائیاں جو ہے وہ کشمیر ویلی میں دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھ ساتھ ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کشمی زون ویجر کمار نے ایک ایڈوائزری بھی ایشو کی ہے میڈیا پرسنز کے لیے یعنی کہ آج کے بعد اب جہاں پر بھی انکاؤنٹرز ہوں گے جہاں پر بھی اس طرقے کا انٹی میلٹنٹ آپریشن ہوگا اب میڈیا پرسنز کو وہاں پر لائیو کوریج کرنے کی اجازت کتی اجازت نہیں ہوگی یہ ایڈوائزری کل شام کو انسپیکٹر جنرل آف پولیس ویجر کمار نے دی اور ان کا کہنا ہے کہ ویجر کمار کے مطابق جہاں بھی انکاؤنٹرز ہوں گے وہاں پر میڈیا کے جو جنرلسٹز ہیں ریپورٹرز ہیں یا جو کیمرہ پرسنز ہوں یا پھر جو ہے ویڈیو جنرلسٹز ہو وہ کسی بھی قسم کی کوئی لائیو کوریج انکاؤنٹر سائٹ سے نہیں کر سکتے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جورنگ انکاؤنٹر سیکیورٹی فورسز کو کسی قسم کا کوئی خلل نہ ہو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی قسم کی لاؤ اینڈ آرڈر سیچویشن کو مینٹین رکھنے کے لئے یا کسی قسم کا کوئی لاؤ اینڈ آرڈر سیچویشن کے دوران کوئی نیگیٹیو جو ہے اثر نہ ہو سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے اور نیشنل انٹرسٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے یہ کل شام کو انسپیکٹر جنرلہ پولیس ویجے کمار صاحب نے کہا ایڈوائزری میڈیا پرسز کو جاری کی یعنی کہ اب سے جو بھی کشمیر یا جمہو کشمیر میں انکاؤنٹرز ہوں گے اب وہاں سے جو انکاؤنٹر سائٹ ہوتی ہے جو گراؤنڈ زیرو جس کو ہم کہتے ہیں گراؤنڈ زیرو پر اب لائیو کوریج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی نہ لائیو ویجوالز جو وہاں کے گراؤنڈ زیرو کو ہوں گے وہ وہاں سے براڈکاسٹ کیے جا سکتے ہیں اس پر مکمل پابندی کا اعلان آج پولیس کی طرف سے کی گئی ہے ناظرین بتاتے چلے آپ کو کہ مسلسل ہم اگر دیکھیں تو دو ہزار اکیس جب سے شروع ہوا تو اسکری کاروائیو میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے بالخصص اگر دیکھیں تو مارچ کے مہینے میں اس میں کافی اضافہ دیکھنے کو ملا بڑے بڑے اٹیک بھی ہوئے ملٹنٹس کی طرف سے اور مارچ کے مہینے میں سیکیورٹی فورسز کو کچھ بڑی کامیابیام بھی ملی ایس فار ایس سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو یا سیکیورٹی ریزن اس کنسرن اگر دیکھا جائے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے تو مارچ کے مہینے میں سوپور کے جو شمالی کشمیر کا علاقہ ہے سوپور وہاں پر ایک بڑے البدر کے چیف گنی خواجہ کو جامبہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد اسی مارچ کے مہینے میں ہم نے دیکھا شپیان اضلا میں سیکیورٹی فورسز کے مطابق انہیں بڑی کامیابی ملی تھی اور سجاد افغانی کو جو کہ وہ بھی ایک چیف تھے بڑے ٹاپ کمانڈرز میں مالا جاتا تھا اسکریت پسندوں کی تنظیم کے تو انہیں بھی اس ایک انکاؤنٹر کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مارا تھا اور اس کے دوران اس انکاؤنٹر کے بعد ہی شپیان کے ہی ڈسٹرک میں ایک انکاؤنٹر کے دوران ایک تین روز تک مسلسل جاری رہنے والے انکاؤنٹر کے دوران چار اسکریت پسند جو ہے وہ جامبہ کیا گئے تھے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ملیٹنٹس کے جو انسیڈنٹس جو اٹیکس ہیں وہ بھی بدستور جاری ہے شمالی کشمیر کے سوپور کے ہی علاقے میں ملیٹنٹس نے منسپل آفیس پر ایک حملے کے دوران دو کاؤنسلر سمیت ایک پی ایس او کو جامبہ کیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہر سری نگر جو کی دار لکومت ہے جمہو کشمیر کی گرمائی دار لکومت اور لاوے پورا میں سی آر پی ایف کی ایک ناکہ پارٹی پر انہوں نے اٹیک کیا تھا انداز ان گولیاں چلائیں تھی ہٹ اینڈ رن کے دوران انہوں نے دو سی آر پی ایف اہلی کاروں کو ازجان کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کے لیڈر انور خان کی ریایش گاہ جو کی سری نگر کے ناؤگام علاقے میں ان کی جو ریایش گاہ وہاں پر ان پر اٹیک کیا گیا تھا اگرچہ وہاں پر وہ اس وقت موجود نہیں تھے تاہم ان کے جو محافظ تھے وہاں پر ایک ایس پی او انہیں ملٹنس نے اس اٹیک کے دوران مارا تھا جامبہ کیا تھا اوہرال اگر دیکھا جائے تو جو سٹیٹمنٹ فروری کے مہینے میں منسٹری آف ہوم ایفیئرز کی طرف سے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے آیا تھا کہ پانچ اگست دو آزار انیس کے بعد ملٹن انسیڈنس میں جو ہے پانچ اگست دو آزار انیس جب آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کیا گیا تھا اس یہ جو فروری کا جو سٹیٹمنٹ تھا ایم ایچ اے کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ اب انسیڈنس میں کافی حد تک کمی آئی ہے اگر ہم نے پھر دیکھا کہ جینوری اور فب میں کشمیر ویلی میں صرف آشٹ ملٹنس کے انسیڈنس ہوئے تہام جب مارچ شروع ہوا تو مارچ سے اب تک آج چھے تاریخ ایپریل کی مسلسل نہ صرف انکاؤنٹرز ہوئے ہیں بلکہ ہم نے ہٹ اینڈ رن اٹیک بھی دیکھا ہم نے ناکہ پارٹی پر اٹیک بھی دیکھا ہم نے پولیٹیکل لیڈر کے گھر پر بھی اٹیک دیکھا ہم نے کانسلرز پر بھی حملہ کرتے ہوئے ملٹنس انسیڈنس کو دیکھا اور ساتھ ساتھ ہم نے بڑے کچھ جو اسکری کمانڈر ہے ان کو بیس کیوٹی فورس کے طرف سے مارا گیا وہ کاروائیاں بھی ہم نے دیکھی تو اوہرال مسلسل دیکھا جا رہا ہی گی ملٹنس کے جو انسیڈنس سے اٹیک سے وہ ایک طرف سے جا رہی ہے تاہم دوسری جانب سیکیورٹی ایجنسیز کا سیکیورٹی فورسز کا جو انٹی ملٹنٹ آپریشن ہے جمع کشمیر میں بالخصوص وادی کشمیر میں وہ مسلسل ناظرین جا رہی ہے ہر ایک اپ ڈیٹ کے لیے ناظرین آپ ہمارے کشمی نیوز بیرو کے آفشل پیج پہ جائیے مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ویزٹ کریں www.کشمی نیوز بیرو ڈاٹ کام ہمیں دیجئے اجازت اگلے اپ ڈیٹ تک اللہ حافظ